السلام علیکم ٹو کلاس آج ہمارا ٹاپک ہے روٹس روٹس ایس اپارٹ یعنی کی جڑے روٹس یعنی کی درخت کا وہ پلانٹ کا وہ حصہ ہے جو عموما زمین کے نیچے ہی آپ کو زمین کے نیچے ہی گرو کرتا ہے ٹھیک ہے بڑھتا ہے ایس پرائیمری فنکشنز آر تو اینکر اب جڑ کا کام کیا ہے کہ وہ زمین کی نیچے سے منیرلز اور پانی کو جسپ کرتے ہیں اور اس کو تنے تک پہنچاتے ہیں اور پھر تنہ اس پانی چیزوں کو اوپر پتوں کی طرف لکھے جاتا ہے اب دیکھیں جڑے ہمیشہ زمین کی نیچے ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہے فلاور پھول فلاورز آر دا موسٹ بیوٹیفول اینڈ ری پروڈکٹیو پارٹ آف دا پلانٹ پھول جو ہے وہ پلانٹ کا وہ حصہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ری پروڈکٹیو ہے کیونکہ یہاں سے ہی نئے پلانٹ بنتے ہیں فلاورز اٹریکٹس اس پھول ہمیں جو ہے اپنی طرف کھینچتے ہیں یعنی ان میں کشش ہوتی ہے خوبصورت پھولیں کی طرف انسان خود بخود اٹریکٹ ہوتا ہے بیکیوز آف دیئر کلر ان کے کلر کی وجہ سے شیپس اینڈ سمیل اور اس کی خوشبو کی وجہ سے فلاور ڈیولپس انٹو فروٹس اور فلاور کے بعد جو ہے ہی فروٹ نکلتے ہیں فلاور سے ہی فروٹ نکلتا ہے اب کچھ ان کی اگزیمپل ہے ہیبیسکس روز لوٹس ٹھیک ہے اب یہ مشہور فلاور ہے اور ان کی خوبصورت جو ہے وہ یعنی ان کی شکل بہت خوبصورت ہے ان کے پتے بہت خوبصورت ہوتے اور ان کی بہت اچھی سمیل ہوتی ہے تھرڈ ہے فروٹ یعنی کی اب فلاور کے بعد جو فروٹ بنتے ہیں فروٹ کیا چیز ہے فروٹس آر دہ پارٹس آف دہ پلانٹ دہ کانٹین سیڈ فروٹس پودے کا وہ حصہ ہے جس میں بیج ہوتے ہیں دہ فروٹ اس ڈیلیشیز اینڈ نیوٹریشیس یہ فروٹ جو ہوتے ہیں پھل وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بہت نیوٹریشیس یعنی کی ان میں ہمارے فائدے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں چاہے وہ وائٹیمنز ہو چاہے وہ یعنی کی ویٹائمنز ہو سہیے یا منرلز ہو سب اس میں موجود ہوتے ہیں یہ درختوں اور پودوں پر اکتے ہیں فروٹ جو ہے وہ فلاور سے نکلتا ہے اور پھر اس کے اندر بیج ہوتے ہیں وہ بیج رکھتا ہے فروٹ اس یوشولی سوفٹ اینڈ جوسی فروٹس اکثر جو ہے وہ سوفٹ ہوتے ہیں اور جوسی یعنی کی ان میں جوس ہوتا ہے بٹ نوٹ آلویز لیکن ہمیشہ نہیں یعنی کی کچھ فروٹس میں آپ کو جوس نہیں ملے گا اور وہ سخت بھی ہوتے ہیں یعنی کی عام سیب مالٹا انگور پپایا چیزیں یہ سارے فروٹس کی ایکزیمپلز ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے پلانٹس گروت کے پودے کیسے گرو کرتے ہیں کیسے بڑھتے ہیں تو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یعنی پلانٹس کو زندہ رہنے کے لیے اور بڑھنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کی نیوٹرینٹس پانی ہوا روشنی ٹیمپریچر ان سب کی ضرورت ہوتی ہے اسے صرف پودے ہی وہ لیونگ تینگ ہے جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی کی موجودگی میں اگر سن لائٹ نہ ہو تو پھر وہ اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے ہوا پانی اور سورج کی روشنی کے بغیر پودے مر جائیں گے پودے خوراک سے انرجی حاصل کرتے ہیں یہ اس انرجی کو بڑھنے کے لیے اندن کس طرح استعمال کرتے ہیں سائیے اب آپ کو کچھ طریقے بتائیں ہیں کچھ چیزیں بتائیں کہ ان کے مدد سے پودا اپنی خوراک کیسے تیار کرتا ہے پہلے آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں کہ پلانٹ کو بڑھنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ائر کا مطلب ہے ہوا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے کاربن ڈائی اکسائٹ ٹھیک ہے یعنی جب گندی ہوا اس کے اندر جاتی ہے تو پھر ہمیں اس سے آکسجن ملتا ہے ہمیں درختوں سے صاف ہوا ملتی ہے نیچے دیکھیں روٹس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ ان چیزوں کو کیسے لیتا ہے وہ ہم پڑھیں گے صحیح کہ کیسی سورج کی روشنی کو ہوا کو کاربن ڈائی اکسائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سن لائٹ سورج کی روشنی سارے زندہ چیزوں کو انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ زندہ رہ سکے اور پھر وہ انرڈی کہاں سے ملتی ہے خوراک سے ملتی ہے ہمیں پودے کو زندہ رہنے کے لیے اور بڑھے ہونے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے پودوں میں سورج کی روشنی جو ہے وہ پتوں کے ذریعے سے ایبزورب ہوتی ہے پتے کو غور سے دیکھیں پتہ ہی وہ جگہ ہے جو سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جب یہ پتہ سورج کی روشنی کو ایبزورب کر لیتا ہے تو پھر اپنا خوراک بنانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ پتے میں ہی خوراک تیار ہوتا ہے نمبر چو ہے ائر ہوا انسانوں اور جانوروں کی طرح پودوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ہوا پودوں کے لیے ضروری ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پلانٹس ٹیک ان کاربن ڈائیکسائیڈ این گیو آوٹ آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں گیو آوٹ آکسیجن اور آکسیجن کو نکال دیتے ہیں سہیے لیوز ٹیک ان ائر فور پلانٹس اور یہ کہا ہوتا ہے یہ پودے میں سہیے اب آپ دیکھیں ایک لیوز سے کاربن ڈائیکسائیڈ اندر چلا گیا تو پھر دوسرے سے ہمیں آکسیجن حاصل ہو رہا ہے یعنی پتے کے اندر ہی یہ گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے نمبر تری ہے سوائل مٹی پلانٹس آلسو نیڈ منرلز فرام دو سوائل ٹگرو یعنی کی پودوں کو منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جو مٹی سے اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ جڑے ہمیشہ مٹی میں ہی ہوتے ہیں زمین کے اندر اور یہ منرلز بہت ضروری ہے درخت کیلئے بھی اور یہ کونسی چیز ایبزورب کرتا ہے یہی منرلز اور نیوٹرنز زمین میں موجود ہوتے ہیں مٹی میں جو جڑ جو ہے اس کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتا ہے اور لاسٹ ون ہے پانی پودہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو یعنی کی مویسٹر رکھنے کے لیے نمی اپنے اندر بنانے کے لیے اور نیوٹرنز کے لیے پانی کو ایبزورب کرتا ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی جڑوں کے ذریعے سے ہی ایبزورب ہوتا ہے یعنی کی جب ہم پودے کو پانی دیتے ہیں تو پھر جو زمین کے اندر روٹس ہوتی ہے وہ اس پانی کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتے ہیں کل میں انشاءاللہ آپ سے پلانٹس گروت کے بارے میں اپن کونسپٹ کے کوئیسٹنز کروں گی تب تک یہ لیے اللہ حافظ